رحیم اسلام علیکم آورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آورڈ اکیڈمی سی ایس ایس پی ایم ایس اور فیڈرل پبلک سرویس کمیشن اسی طریقے سے باقی جتنے ون پیپر اور کلاسز کے جتنے سبجیکٹ ہیں کامرس اور میلیمیڈ سائنسز کے آن لائن کلاسز آفر کرتی ہیں تو آپ کو اگر کسی کورس میں جوائن کرنا ہو تو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی رفع کر سکتے ہیں تو آج ہم اپنا جو سبجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں ان فیکٹ زیادہ تر بی کام میں اس سبجیکٹ کا زیادہ پڑھایا جاتا ہے لیکن ایم بی اے کا بھی یہ سبجیکٹ ہے بعض کورسز یہ ایڈ کیا جاتے ہیں منی بینکنگ فیننس اور اگر آپ کامرس اور بزنس کے سٹوڈنٹ ہیں تو منی بینکنگ اینڈ فیننس ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کے لئے بہت امپارٹنٹ بھی ہے اور سم ٹائنگ یہ ٹیکنیکلی ایسا ہے کہ کوئی ٹاپک آپ کو اسی طریقے سے سمجھ بھی نہیں آتا کیونکہ یہ ایک کمبینیشن ہے ایک پریکٹیکل کا بھی ایک تھیوری کا بھی تو یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور آپ کا بیس بنانے میں بہت ہلپفل ثابت ہو سکتا ہے آگے چل کے بھی جب اس کی بیسک ٹرمز آپ کو پتا ہے آپ کو ساری چیزوں کا ڈیٹیل میں پتا ہے تو آگے چل کے جو منیجمنٹ سائنسز کے سبجیکٹ ہیں وہ آپ کے لئے اور بھی آسان ہو جاتے ہیں جو دوسرے ایک کے ساتھ لینک ہے تو یہ جیسا کہ نام سے ہی زہر ہے تین پارٹ ہیں اس کے منی ہے بینکنگ ہے اینڈ فیننس تو منی کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہم کچھ کور کریں گے انٹرڈکشن ایولوشن فارمز اینڈ ایشوز اس کے فنکشنز جیسا کہ ڈیٹیوچي ڈیوچی جا Akron گزل وی آنansing دفل ماPass عقitors موالها دون فا Ltd موال فاörung فا amigos موال halfway تو یہ ہو جائے گا منی کا حصہ اور بینکنگ کا جو حصہ ہے اس میں ہم جو مین چپٹر کی بات کرے تو انٹرڈکچن ہے کمرشل بینک سا ہم بینکر کسمر ریلیشنشپ ہے بینک ایڈوانس ایڈر آف کریڈٹ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے سینٹرل بینک ہے اس کے علاوہ بینکنگ ان پاکستان اسلامی بینکنگ تو یہ بینکنگ کے حصے میں ہم پڑیں گے اور جو فینانس کا حصہ ہے اس میں اس کی امپورٹنس کیا ہے کائنٹس کیا ہے سورسز آف انٹرسٹ بیس انٹرسٹ فری فینانسنگ تو اس کورس کی اوورال اپلیکی بلیٹی ہر جگہ پہ ہوتی ہے لیکن آپ ون پیپر کی بات کریں تو اس میں بھی یہ بہت سال فلف ثابت ہوتا ہے کئی سارے جو فینانس بینکنگ اور منی کے کئی سارے اس میں کوششن بھی آتے ہیں تو ان فیکٹ یہ بیسک لیول کا ایک سبجیکٹ ہے تو آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے کہ یہ فلان جگہ کے لیے تو ویری کرتا ہے جہاں پہ بھی منی بینکنگ فینانس کی بات آئے گی تو یہ سبجیکٹ اسمال ہوگا اور جہاں پہ بھی آپ بزنس کی بات کریں گے تو یہ سبجیکٹ انوال ہوگا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اور کوئی بھی ڈگری آپ کر رہے ہیں بی کام ہے آئی کام ہے اس سے لے کے سی اے تک آپ کے ہر کورس میں آپ کو اس کی جو بیسک چیزیں وہ ہلپ کرتی ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ conceptually cover کریں گے اور اچھے طریقے سے cover کریں گے تاکہ concept جو ہے آپ کو throughout the life آپ کے کیریئر میں کام ہے تو آج کا session ہے آپ close کرتے ہیں next اپنے topic کو start کریں گے یہ آج ہی introduction تھا تو خدا حافظ موسیقی